اقبال کا تصور وقت اس طرح لائے اس پہ کچھ اچھا پڑا جاویس صاحب یہ ایک اعتبار سے دو موضوع ہیں جن کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اقبال کا تصور وقت جو ہے وہ جو بھی اس موضوع پر جدید فلسفیوں نے اپنے خیالات کا ہزار کیا ہے اقبال اس سے یقینی طور پر متاثر تھے اور اس میں سب سے زیادہ اہمیت اس وقت دو شخصیات کو ہے ایک آئنسٹائن ہے اور ایک برگسوں ہیں ایک تیسرا شخص بھی معروف ہے جس کو سپنٹس کی کہتے ہیں یہ روسی ایک میتیمیٹیشن تھے جنہوں نے بھی اپنے خیالات کا ازار کیا تو خیر مختصراً میں تو یہ عرض کروں گا کہ عموماً جو تصور برگسان کا ہے اس میں تو وقت کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک تو جس کو ہم سیریل ٹائم کہتے ہیں اور دوسرا جس کو ڈیوریشنل ٹائم کہا جاتا ہے یعنی سیریل ٹائم تو ایک بہاؤ کی شکل میں ہے اور جو ڈیوریشنل ٹائم ہے وہ کہہ لیجئے آپ کے ذہن کے اندر ہے سبجیکٹف رادہ دن بینگ ابجیکٹف تو برگسان میں تو یہ اس قسم کی تقسیم ہے ڈیوریشنل ٹائم اور سیریل ٹائم کی لیکن جہاں تک آئینسٹائن کا تعلق ہے اس کے ہاتھ تصور ہے وہ سیریل ٹائم ہی کا ہے اور وہ بھی سیریل ٹائم ایک طرح سے جس کی نویت جبری قسم کی ہے اور تیسرا تصور جو ہمیں ملتا ہے وہ نیچے کے ہاں ملتا ہے ایک فلسفی کی حیثیت سے اور وہ اس کا تصور ہے سرکل سرکولر ٹائم کا کہ وقت جو ہے وہ ایک دائرے کی شکل میں مہوف کرتا ہے تاریخ بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے اور اس بنا پر وہ بھی ایک طرح سے جبری تصور ہے نیچے کا علامہ اقبال نے ان تینوں تصورات کو اپنے سامنے رکھا ہے برگستان کے تصور کو بھی آئنسٹائن کے تصور کو بھی اور اسی طرح جو تصور آپ کو نیچے کے ہاں ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اقبال نے جو مسلمان فلسفہ علم کلام سے جن کا تعلق ہے وہ گزرے ہیں ان کو بھی اس بحث میں وہ شریک کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت کے جو مختلف تصورات ہمیں اپنے متقلمین میں ملتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں تو یہ ان ساروں کو سامنے رکھ کے علامہ نے جو ان کے ہاں وقت کا تصور ملتا ہے ان کا اختلاف آئنسٹائن سے تو اس بنا پر ہے کہ اس میں ساری کیفیتی جبر کی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ سارا جو تصور وقت سریل ٹائم کا ہے وہ پری ڈیٹرمنڈ ہے وہ یعنی اس کو پہلے ہی متعین کر دیا گیا ہے اور اس وجہ سے وہ جو وقت کا تصور ہے اقبال اس کو قبول نہیں کرتے چونکہ اس میں ان کے بقول جو جزا سزا کا مسئلہ ہے وہ فنا ہو جاتا ہے اس کی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی اور اس کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے کہہ لیجئے جبری قسم کا تصور ہے تو وہ جبر کو تو ریجیک کر دیتے ہیں جو بھی وقت کا یہ آئنسٹائن کا تصور ہے جہاں تک برگسان کا تصور ہے اس کے ساتھ وہ اگری کرتے ہیں سیریل ٹائم کی کانسپ میں بھی چونکہ ایک فلم کی طرح رواں ہے یعنی دریا کی طرح رواں ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی سبجیکٹیف ٹائم کو جس کو دیوریشنل ٹائم کہا جاتا ہے لیکن اقبال برگسان سے اس بات پر اختلاف کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جہاں تک سیریل ٹائم اور دیوریشنل ٹائم کا تعلق ہے اس میں آپ مستقبل کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے مستقبل is completely open اقبال سمجھتے ہیں کہ مستقبل is not completely open it is existing in the form of different possibilities کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے اور یہ possibilities میں ہی اقبال کا تصور تقدیر کا بھی اس سے منسلک ہو جاتا ہے تو یہ تو مختصرا ہمیں ان کے تصورات میں نظر آتی ہے بات اقبال کے ہاں ایک جو اور پہلو ہے جس پر میرا خیال ہے ان پر اعتراض بھی ہمارے علماء نے کیا ہے وہ ان کی ریکنسٹکشن لیکچرز میں وہ اس بحث میں ہمیں لے جاتے ہیں کہ قرآن کس طرح ایک طرح سے شہادت دیتا ہے ان مختلف اقسام جو وقت کی ہیں اس میں قرآن کس طرح اس کی مطالق اس میں قرآن کی آیات میں کس طرح ہے یہ ایک سمجھتا ہوں میں کہ یہ اقبال کی جدت ہے ان کی فکر کی جس میں وہ جو ستہ ایام والی آیات ہیں ان سے تعلق وہ کرتے ہیں سیریل ٹائم کا اور جہاں کلمت البسر کا ذکر آتا ہے اس میں وہ دیوریشنل ٹائم کا ذکر لے آتے ہیں اور جہاں تک خدا کا اپنا زمان ہے یا مقام وہ اس اعتبار سے اقبال کے نزدیک ایک فارم آف سپیسلیسنس ٹائم لیسنس ہے جس میں خدا مقیم ہے اور جو یہ ساری کانسپٹ سے ایک طرح سے باہر ہے تو اس زمن میں یعنی یہ ستہ ایام اور کلمت البسر والا جو تفریق ہے قرآنی آیات میں اس پر اتراز اللہمہ پر یہی کیا گیا ہے کہ یہ معنی ان کے نہیں نکلتے جو اقبال ان سے اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ستہ ایام سات دن میں مقمل کیا گیا آسمانوں کو اور اس کے بعد خدا عرص پر جا بیٹھا تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو صرف تخلیق ہے کائنات کی یا اس میں کوئی وقت کا کانسپٹ نہیں آتا اور اسی طرح کلمت البسر میں بھی خدا کی تخلیق کا عمل ہے کہ کس طرح پلک چھفکنے میں ہی وہ کن فیقون والی قیفیت ہو جاتی ہے تو اس اعتبار سے جو اقبال نے یہ جواز نکالیا کہ قرآن سے اخذ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی فلسفہ کا تصور جو دوریشنل ٹائم اور سیریل ٹائم کا ہے وہ ہمارے لئے نیا نہیں چونکہ اس کی شہادت قرآن دے رہا ہے اور وہ قرآن میں یہ تصورات موجود ہیں بسرطہ کہ ہم ان کو اس نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کریں ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ تو ایک اعتبار سے ان کا کہہ لیجئے مختصراً وقت کا تصور ہے اور اس میں آپ اراقی کو بھی لے آتے ہیں علامہ صاحب اور اس سے نیوٹن کو بھی لے آتے ہیں نیوٹن کے ہاں تو صرف آپ کو سیریل ٹائم کا تصور ملتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وقت جو ہے وہ ایک دریا کی طرح بہتا چلا جا رہا ہے اور بہتا چلا جانا کا تصور ٹائم کا وہی ہے جس کو ہم سیریل ٹائم کہتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں اور یہی سیریل ٹائم جو ہے وہ اقبال کے نزدیک ایک اعتبار سے جمادات کے لیے ہے یہ یہ تصور جو ہے یہ انسان کے لیے نہیں ہے اس کو سوچ رکھنے کا بلکہ اقبال نے مختلف جگہ پہ الوقت السیف ان کی جو نظم ہے یا اس کے علاوہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے جس میں وہ فکماتے ہیں کہ میرا ایک وقت اللہ کے ساتھ گزرا ہے اس میں نہ کسی مرسل نبی کی پہنچ ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی جبریل یا ایسے فرشتے کی تو یہ جو سارے کانسیپٹس ہیں ان کو علامہ جدید کانٹیکس میں جدید فلسوے کی روشنی میں اپنی طرف سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان سے تقدیر کو کس طرح منسلک کیا جا سکتا ہے یا کرتے ہیں تقدیر کا تعلق اقبال یہاں تقدیر کا جہاں تک ہم اس پر پہلے بحث کر چکے ہیں ان کے ہاں تقدیر کا جو تصور ہے اس وقت ہم نے یہ بحث کی تھی کہ اس سلسلے میں جبریہ فرقہ جو ہے وہ کیا نظریہ رکھتا ہے اور قدریہ فرقہ کا کیا تصور ہے اقبال کا شمار قدریوں میں ہوتا ہے یہ قدریہ فرقہ سے ان کا تصور ہے اور وقت وقت کے تصوری سے تقدیر کو بھی اخص کرتے ہیں تقدیر کے معنی اقبال کے ہاں یہ تو قطن نہیں ہے کہ یہ متعین ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک متعین اگر تقدیر کو سمجھا جائے تو وہ پھر سیریل ٹائم والی کانسپ بن جاتا ہے اقبال کے ہاں تقدیر کا جو تصور ہے وہ قدری ہے اس نکتہ نگاہ سے کہ تقدیر آپ خود بناتے ہو آپ خود بدلو تو تقدیر بھی بدل جاتی تو مطلب یہ ہے کہ اقبال کے ہاں تقدیر حضیت سے جانتے ہیں کہ انفرادی طور پر ایک فرد کے سامنے کتنی تقدیر ہیں یعنی کتنے راستے ہیں اس کے سامنے زندگی کے اور وہ تو اللہ تعالی کو علم ہے ان سارے راستوں کا علم ہے جو انسان کے سامنے ہیں فرد کے سامنے لیکن فرد نے کونسا راستہ کسی مخصوص وقت پر چننا ہے وہ اللہ کی مشیعت میں نہیں ہے کہ اللہ اس کو جانے کیونکہ اگر فرض کیجئے وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ یہ راستہ اس نے چننا ہے تو وہ تو وہی سائیکلک ٹائم بن جائے جو نیچے کا تصور ہے یا جو آئنسٹائن کا تصور وقت سو اس اعتبار سے اللہ کا تصور تقدیر کے بارے میں یہ وہی ہے کہ تقدیر آپ خود چنتے ہو اس میں اللہ تعالی دخل نہیں دیتا چونکہ اس کی مشیعت میں نہیں ہے چونکہ اگر وہ دخل دے دیتا ہے تو پھر گناہ و سواب کا مسئلہ بیکار ہو جاتا ہے اور اس مسئلے صحیح چننا ہے تو آپ چن لیں یہ آپ کو اس نے آزادی انتخاب کی دے رکھی ہے اور بقال اقبال ریکنسکشن لیکچرز میں خود فرماتے ہیں کہ جیسرت حضرت آدم نے خدا کی حکم ادھولی کی اور اس درخت کے پاس گئے جہاں پر ان کو منع کیا گیا تک نہیں جانا تو وہ ٹھیک ہے خدا کی حکم ادھولی تو تھی لیکن اس کے ساتھ ہی وہ پہلا ایکٹ تھا جو انڈیپینڈنٹ انتخاب کا ایکٹ تھا جو آدم نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مشیعت میں نہیں تھا کہ اس میں وہ مداخلت کرے اور آدم نے اپنی مرضی سے انتخاب کیا حکومت دولی کی لیکن انتخاب اس کا اپنا تھا اور وہ انڈیپینڈنٹ انتخاب تھا تو اب اس کانٹیکس میں وہ تقدیر کو تو وقت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اب آجاتے ہیں ہم دوسرے مسئلے کی طرف اور اس کا تعلق ہے تاریخ کے ساتھ کہ تاریخ جو ہے وہ کس اعتبار سے اس کا تعلق بھی وقت کے ساتھ کیونکہ تاریخ ایک طرح سے گزرا ہوا وقت ہے تاریخ کو اقبال نے گرامہ فون ریکارڈ بھی کہا ہے کہ یہ بولتا بھی ہے اور اس سے سبق سیکھنا مقصود ہے قرآن میں اللہ تعالی نے جو بہت سے اس قسم کی واقعات کا اندراج ہے اس کو بعض علماء اس سے مقصود سبق حاصل کرنا ہے تو اقبال کے ہاں تاریخ کا ایک تصور ہے وہ یہی ہے کہ تاریخ ایک طرح سے آئینہ ہے جو آپ کو یا اقوام کو اور ان کے اتمدن کو ان کا چہرہ دکھاتی ہے اور اس کا مقصود اس سے سبق حاصل کرنا ہے اس قسم کی غلطیوں کو مستقبل میں نہ در آیا جائے سو تقدیر کا مقصد یہی ہے کہ اس کو کرٹیکل نگاہ سے دیکھا جائے اور اس کو اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ وہ غلطیاں پھر ریپیٹ نہ ہو تاکہ مستقبل جو ہے اس میں آپ کی جو راہ راست ہے اس پر آپ چلیں یہ تصور آپ کو ابن خلدون دوسرا جو پہلو ہے تاریخ کا جس کو اکبال اکنالج کرتے ہیں جس کا ذکر کرتے ہیں وہ تاریخ کی اہمیت ہے ایک علم کے طور پر کہ یہ بھی ایک طرح سے ایک طرح کا علم ہے جس جس کی تحصیل جو ہے وہ آپ کے مفاد کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ تاریخ سے سبق حاصل کیا جائے اور اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے اب یہ پہلو جو اکبال کے ہاں ہمیں تاریخ کا ملتا ہے اور اس کا تعلق جو ان کے تصور زمان کے ساتھ ہے اس سے ثابت یہ بات ہو جاتی ہے کہ اکبال ایک ایسی قوم کو اٹھ جانے کی تلقین کر رہے تھے جو ایک مردہ قوم تھی اور عجیب بات ہے کہ اکبال نے یہ بھی الفاظ اپنی تحریر میں استعمال کیے ہوئے ہیں کہ جو وقت کا مسئلہ ہے یہ مسلمانوں کی زندگی موت کا زبال ہے اچھا اب یہ کس طرح ہو گیا کہ اکبال سمجھتے ہیں کہ کرنا اس کی اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے وہ اس بناہ پہ ہے کہ ایک مردہ قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وقت کو ایک سیف کے طور پر تلوار کے طور پر بھی وہ بیان کرتے ہیں اور ان کی بہت ساری جو نظمیں جن کے میں وقت کا ذکر ہے اس کا جو زیان ہے وہ اس کے لیے کتنا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے عجیب و غریب لطیفہ ہے جو میں آپ کو پیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس سیج پر کہ کس طرح اقوام وقت کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے ہم لوگ چین میں تھے اور میرے ساتھ ہمارے کی رہبر نوجوان خاتون تھیں جو ہماری ایک طرح سے گائیڈ تھیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے ہاں شادی آپ کرتے ہو تو جب آپ شہر کو چنتے ہو تو کیا یہ آپ کے ہاں رینج میریجز ہوتی ہیں یا کہ آپ کو خود اپنے شاہر تلاش کرنے پڑتے بیسے یہ تک خاتون کے تو وہ کہنے لگیں کہ شادی کا رینج ہونا وہ تو پرانے زمانے کی بات ہے ہمیں تو اپنا شہر خود ہی تلاش کرنا پڑتے تو میں نے کہا آپ کس قسم کا شہر آپ کی ذہن میں کیا تصور ہوتا ہے شہر میں کیا کولیٹیز ہونی چاہیے وہ کہتی ہے کہ یہ تصور وقت کے ساتھ بدلتا رہا ہے ماہوں کے زمانے میں اور تھا اب اور ہے اس کے بعد اور ہوگا تو میں نے کہا ماہوں کے زمانے میں کیا تھا تصور ہماری آپ کی ماہوں کا یا آپ کے نانیوں دادیوں کا تو فرمائنے لگیں کہ اس میں تین چیزیں دیکھتی تھی ایک خاتون کہ یہ تین چیزیں اس شخص میں ہو جو میرا شوہر بنے اور وہ تین چیزیں تھی کہ اس کے پاس ایک کمرے کا اپارٹمنٹ ہو اس کے پاس بائسکل ہو اور اس کے پاس گھڑی ہو میں نے کہ اس کے بعد کیا ہوا ماہوں سے بعد کیا ہوا کہنا لگی ایک اپارٹمنٹ سے بجائے دو ہو گئے اور سائیکل کی بجائے موٹر سائیکل ہو گئی اور تیسری چیز گھڑی پھر میں نے کہا اب کیا ہے تو کہنا گی اب تین اپارٹمنٹ اور اس کے ساتھ واش روم واش مسین ٹی وی اور ریڈیو اور کچھر اور بات روم اور اس کے ساتھ موٹر موٹر سائیکل کی بجائے لیکن گھڑی جب میں نے کہا اس تینوں چیزوں میں تینوں جو آپ نے مختلف عدوار بتائے ہیں ان میں گھڑی کا امن یہ کیوں بائسیکل برگئی موٹر سائیکل موٹر سائیکل سے موٹر بن گئی کمرہ ایک بن گئی دو بن گئے تین بن گئے گھڑی تو گھڑی رہی پہلے بھی اور بعد میں بھی تو کنیتہ کے وقت کا احساس رہے وقت جو ہے اس کو زیادہ کیا جائے وقت گزرنے کا احساس رہے میں نے کہ آج کے بعد تم کیا سوچ رہے ہو کہ تمہاری منزل کیا ہے یہ شیٹو کہ خامن کے پاس ایک بلڈنگ ہو شیٹو ہو اور اس کے ساتھ ہی اس کے پاس رولز رائس ہو اور اس کے پاس رولیکس گھڑی ہو یعنی یہ ہے تصور ایک زندہ قوم کا کہ انہیں بھی وقت گزرنے کا احساس ہے اور یہاں آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ہم کتنے اس معاملے میں لا پرواہ ہیں ہمیں تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں کسی کہاں بھلاوا ہو تو آپ اگر نو بجے سات بجے کا ٹائم ہے تو دس بجے سے پہلے کوئی آتا ہی نہیں یہاں وقت کا گزرنے کا احساس ہی نہیں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے اسی وجہ سے اقبال کہتے تھے کہ وقت کا مسئلہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے زندگی موت کا سوال اور اسی طرح انہوں نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ جو وقت کی پرواہ نہیں کرتے جو سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جامت ہے وہ صرف جماعہدات اور نبادات کے لیے ہی وہ وقت کا تصور ہے انسان کے لیے وقت کا تصور نہیں ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان ماضی کو دیکھیں اپنی تاریخ کو دیکھیں اور اس کی اغلاد سے اپنے مستمقل کو روشن اور تابع کریں اور یہی ان کا نکتہ نگاہ ہے جو ان کے تصور وقت میں بھی آپ کو ملتا ہے اور تصور تاریخ میں بھی آپ کو ملتا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں